وارڈ نمبر انیس کے کارپریٹر پروین بیگم وائف آف گاؤس متی موڈ سینر کانگریس لیڈر کو اب بنایا گیا ہے ایس فائنانس کمیٹی چیئرمن یہ آپ کو بتا دیں کہ کارپریشن کی بہت ہی امپورٹن ذمہ داری انہیں دی گئی ہے وارڈ نمبر انیس کے کافی ڈیبلیپنٹ ورکس کرتے ہوئے ایک رول موڈل کی طرح دیکھا جاتا گاؤس متی موڈ کو یہی ڈیبلیپنٹ دیکھتے ہوئے ایک بڑی ذمہ داری دی گئی ہے ایس فائنانس کمیٹی چیئرمن جہاں اس موقع پہ گاؤس متی موڈ نیا میڈیا سے بات کرتے ہوئے خاص طور پر انہوں نے وارڈ نمبر انیس کی عوام کا شکریہ دار کیا ہے کہ ان کے ورکس کو انہوں نے سرائیا ہے سید ساتھ ایمین ایمیڈم کنیس فاطمہ صاحبہ فراز السلام زید السلام مظر علم خان سید احمد ایکس میر اجمل گولا واحد علی فاتح خانی اور بڑے لیڈرز میں دکٹر مالی کارشن کھرگے پریانک کھرگے شرن پرکاش پارٹیل اور سب ہی ان کے ساتھیوں کا انہوں نے شکریہ دار کیا ہے اور انہوں نے یہ کہا کہ دیو دیولیپنٹ ورکس انہوں نے وارڈ نمبر نائنٹین میں کیے ہیں اس طریقے سے ایسے فائنانس کمیٹی چیئرمن پوری گھرگاہ شہر کے اندر وہ دیولیپنٹ ورکہ کام کریں گے اسی موقع پہ انہوں نے درگاہ حضرت خان جواندنواز کے سدرات رحمت اللہ لیک کو وزیٹ کیا اور وہاں پر تیارت بھی کی اور کہا کہ صاحب کی کافی دعائیں ان کے ساتھ جس کی وجہ سے یہ کام کے ساتھ ہوا اور انہیں ان کا شکریہ دہ بھی کیا آج وارڈ نمبر نائنٹین سے میرے وائیپ کو پینس کمیٹی کا چیرمن بنایا گیا ہے میں اس کے لئے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور اس کے بعد ہماری ماں میڈم کنیس فاطمہ یمیلے صاحبہ کا تہہ دین سے شکریہ آدھا کرتا ہوں اور اس کے بعد میں ڈینمک لیڈر فراد الاسلام صاحب اور میرے ساتھی زید الاسلام صاحب اور اسی کے ساتھ ساتھ ہماری اجمل گولہ صاحب سید آئیمد ایکس میر صاحب اور واحد علی فاتح خانی صاحب مزار عالم خان صاحب اور دیگر تمام ہمارے بڑے لیڈر ملک ارجون کھرگے صاحب پرینکہ صاحب اور شن پرکاش پاتل صاحب میں تمام لیڈران کا شکریہ آدھا کرتا ہوں میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ میں اسی کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اس چیرمنشپ سے مجھے بائزت نوازہ گیا ہے مجھے صحیح کام لے کر لوگوں کے خدمت کرنے کی تحفیق دے اور میں تمام اپنے وارٹ کے لوگوں سے وارٹ نمبر نینٹین کے لوگوں سے میں یہ اپیل کرتا ہوں میں یہ اپیل کرتا ہوں کہ میں اس چیرمنشپ سے جو نوازہ گیا ہے میں تہے دل سے وارٹ کا پورے انجام دوں گا جو جو کام ہے جو جو ضروری کام ہے برابر اس کام کو انجام دوں گا آج وارٹ نمبر انیس کے کارپولیٹر محترمہ پروین میگم ویف آف محمد غوث مطعمرو صاحب کو گلبرگا سٹی کارپوریشن کا فائنس کمیٹی کا چیرمن منتخب کیا گیا ہے جس کے چلتے گلبرگا نارت ایمیل ای میڈم کنیس فاطمہ صاحبہ کا اور فراد الاسلام صاحب زہید الاسلام صاحب ایمر الاسلام صاحب ایکس میر سید احمد صاحب سابق اپوزیشن لیٹر اجمل گولا صاحب اور تمام کانگریس کے دگت خواہد گلبرگا ڈسٹی کنچارد منسٹر شریف پریانکھرگیت صاحب عالم پربو پاتل صاحب اور ڈاکٹر شرم پاکر پاتل صاحب کا دل کے امیر گیراؤں سے شکریہ دار کرتا ہوں کیونکہ آج بڑی خوشی اور مسرت کا دن ہے غوث مطیمرو صاحب کو کنیس فاطمہ صاحبہ نے اس خابیل سمجھا اس خابیل سمجھ کر آج مجھے ایسا لگ رہا ہے مہترمہ کنیس فاطمہ صاحبہ غوث مطیمرو کو چیرمینشپ نہیں دیے بلکہ سابق میں جو خائد مہترم ڈاکٹر الہارت خمل اسلام صاحب تھے وہ اسی انداز سے میر اور ڈپٹی میر چیرمینشپ بنا کرتے تھے آج خمل اسلام صاحب کی دیرانہ خواب کو پورا کرتے ہوئے گلبرگ انارد کے امیلے میڈم کنیس فاطمہ صاحبہ نے خمل اسلام صاحب کی شانہ وشانہ چلتے آج جو گلبرگا سیٹی کارپوریسن کو اپنے خفزے میں جو رکھا ہے یہ خمل اسلام صاحب کے طور طریقے ہیں آج کس کو میر بنانا کس کو ڈپٹی میر بنانا کس کو چیرمین بنانا یہ خابلت پورے شہر کی خابلت پورے خمل اسلام صاحب کے اندر موجود تھی آج خابلت مہترمہ کنیس فاطمہ صاحبہ امیلے گلبرگا نارت میں وہ خابلت نظر آ رہی ہے کچھ لوگ کہا کرتے تھے ایک لیڈیس کیا کرے گی وہ لیڈیس آج جس طرح وہ لیڈیس کے شہر نے گلبرگا سیٹی کارپوریسن کو اپنے خفزے میں رکھا تھا اسی کے چانہ وشانہ وہی لیڈیس نے آج ایک خمل اسلام کے چانہ وشانہ چلتے ہوئے گلبرگا سیٹی کارپوریسن کو اپنے خفزے میں رکھ کر اپنے ہی پارٹی کے کارپوریٹرز کو میری ڈپٹی میر اور چیرمین منتخف کیا ہے میں وارڈ نمبر ونیس کی عوام کے جانب سے ایمیل ای نارت مہترمہ کنیس فاطمہ صاحبہ کا دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں اور میں غوث متیمور صاحب سے بھی التیجہ کرتا ہوں کہ آپ کو مہترمہ کنیس فاطمہ صاحبہ نے اس خابل سمجھ کر ایک سال کا فائننس کامیٹی کا چیرمین منتخف کیا ہے آپ کو آپ کی وارڈ کے عوام کے لیے منتخف نہیں ہوئے بلکہ آپ گلوبر کا سوٹ اور نارت کی عوام کے لیے منتخف ہوئے ہیں آپ ایک سال کا عرصہ آپ کو چیرمین شیف کا دیا گیا ہے رات اور دن ایک کر کر عوام کے خدمت کے لیے عوام کی بہبوت کے لیے جو بھی آپ سے کارپوریٹرز جو بھی کام بنتا ہے آپ اس کو پورا کرنے کے کوشش کریں شکریہ سلام علیکم